میں سمیترہ سواگت کرتی ہوں آپ کا میری یوٹیوب چینل ٹیسٹ کے ایڈے پر دیکھیں آج میں بنائے گلاب زمون یہ گلاب زمون اتنے سوادشٹ اور اتنے ٹیسٹی بنے تو آپ میری ریسی بھی ضرور دیکھیں ویڈیو مارکری تک بنے رہیے تو دیکھیں کتنے سوفٹ اور کتنے سپونزی گلاب زمون بنائے تو یہ دیکھیں اور کتنے اچھے سے اس گلاب زمون نے رس پی ہے تو آپ کو میری ریسی بھی اچھے لگے تو پلیز پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے چینل پر پہلے بار دیکھ رہے ہو تو سسکرائب کیجئے اور بنائیے گلاب زمون انجوئی کیجئے اور آپ کے دوستوں کے پاس جیدہ سے جیدہ شیئر کیجئے تو چلیے اپنے گلاب زمون بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پراث لیے اور آج میں بنانے چاہ رہی ہوں یہ پیکیٹ والا گلاب زمون تو یہ گلاب زمون بہت اچھے بنتے اور کھانے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے تو آپ بھی ایک بر بنا کے ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں تو میں یہ اس میں ڈال لیتی ہوں اور اس کا ایک سمودھ آٹا لگا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے پراث میں ڈال لیے اور یہ میں نے ایک کٹوری لیا ہے پانی تو پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال دیوں تو یہ دیکھیں ایک دو ملائم آٹا لگا کے تیاری کر لیا ہے تو اتنا آٹا لگانے میں آدھے کٹوری پانی لگائیں تو اس کو رکھ دیتی ہوں پانچ منٹ اور اپنے چاسنے بنا لیتے ہیں تو دیکھیں چاسنے کے لیے میں نے ایک باول لیا ہے تو اس میں یہ دو کٹوری میں نے اس میں چینی ڈال رکھیں تو لگ باگ یہ پانچ منٹ چھتسو گرام ہے چھتسو گرام میں نے چینی لیا اور چھتسو گرام میں نے پانی یہ دو کٹوری میں نے چینی اور دو تین کٹوری میں نے پانی لیا ہے تو اس کے میں چاسنے بنا لیتی ہوں تو اس کو گیس پہ رکھ رہے ہیں تو دیکھئے گیس کے اوپر رکھتی ہے اور اس کو ہلاتے ہوئے نیچے سے چرنی گلجے اس لیے اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہے تو دیکھئے میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں یہ دو تین میں نے ہری الائچی اس کو تھوڑی میں نے پھوڑ دی ہے تو یہ الائچی میں اس میں ڈال دیتی ہوں آپ الائچی یا اور بھی کوئی فلیور دینے چاہتے ہو تو آپ اور فلیور اس میں ڈال سکتے ہو تو دیکھئے چاسنی بن کی ریڈی ہے اپنی چاسنی اس کو کوئی ایک تار کی اور ویسے نہیں بنانی ہے ایسے انگولی میں لے کے دیکھ لیجئے یہ تھوڑ چپ چپی چاسنی ہو گئی ایک تار سے کمی رہتی ہے جب یہ چاسنی بن کی ریڈی ہو جاتی ہے جیسے پھول پلیم پہ اس کو چھے یا سات منٹ پکا لیجئے تو چاسنی بن گئی ہے تو چلیے مگے اس کے پلیم کو کر دیتی ہو اور اس پہ لگا دیتی ہو چاسنی پہ پلیٹ تو دیکھئے اس کو پانچ چھے منٹ ہو گئی ہے تو اب یہ تھوڑا سا گھی یا تیل لگا لیجئے تیلیوں کے بیچ میں اور اس کی چھوٹی چھوٹی لوئی بنا لیجئے تو جتنا بڑا آپ کو گلاب جامون بنانا ہے اتنے بڑا بنا لیجئے اس میں ایک بھی کریک نہیں ہونے چیئے کریک سے ہوئے گی تو گلاب جامون پھٹنے کا رہے گا تو ایک دم اس کو اوپر سے ایک دم چکنا بنانا ہے تو زیادہ بڑا گلاب جامون اچھا نہیں لگتا ہے چھوٹے چھوٹے گلاب جامون جیسے نیمبو کے سائز کے اتنے اتنے بڑے گلاب جامون بنانا لیجئے تو چلے میں اسی طرح سارے گلاب جامون بنانا کی ریڈی کر لیتی ہوں ایسے اتنے اتنے کی بیچ میں دیکھیں لیتی ہوں موسیقی 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 موسیقی